الحمدللہ اللہی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشہدو ان محمدًا عبدہو ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر اسلام کامل و اکمل دین ہے اسلام دین رحمت ہے اسلام دین مواسات ہے اسلام امن و سلامتی کا دین ہے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جندگی گزارنے کا ایک مستقل مکمل ذابطہ عطا کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیادِ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے نمونہ اور عصوہ قرار دیا ہے قرآنِ قریب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمہ برداری سے مطالق بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمہ برداری ہی میں نجات ہے آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور جائزہ لیں کہ ہماری زندگی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے شب و روز ہماری عبادات ہمارا رہنا سہنا ہمارا لباس لباس کے طور طریقے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و عصوے کے مطابق ہیں غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی طرف سے غفلت برتنے اور اس کی مخالفت ہو جانے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نقصان ہے نقصان ہے اور ہر طرح کا نقصان ہے سماجی بھی اقتصادی بھی دینی بھی روحانی بھی ہر طرح کا نقصان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں لیکن آج ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے حالات بہت ہی عجیب و غریب انداز سے بزر رہے ہمارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہیں ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعویدار ہیں لیکن عملی اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایمان تین چیزوں سے مل کر مکمل ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں مستقل باب منقد کیا ہے کہ عمل ایمان کا ایک حصہ ہے عمل ایمان ہی میں سے ہے تو عمل ہی کے ذریعے ایمان کا پتہ چلتا ہے اور یہ مسئلہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے آدمی جتنا عامال صالحہ انجام دیتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے اور جتنا وہ عمل کے اعتبار سے پیچھے چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے تو ہمارے عمل سے اس بات کا مظاہرہ ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بختہ ہے تو ایمان میں کمی اور زیادتی عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے دل سے تو ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل ہمارے اقرار اور تصدیق کا ساتھ نہیں دیتا ہے اور یہ ایمان کی بہت بڑی کمی ہے آج جیسا کہ میں نے ذکر کیا معاشرے میں ہم نے کچھ اور لوگوں کو آئیڈیل بنا لیا جن کی پیروی ہم اپنے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے اور اپنے لائف اسٹائل جسے کہتے ہیں اس میں اختیار کیا ہوا اس میں خاص طور پر لباس سے متعلق آپ دیکھیں کتنی بیرہ روی ہے کہ مسلمان نوجوانوں نے شریعت اسلامیہ کو بالکل بھلا دیا لڑکیوں کا حال دیکھیں تو خراب ہے لڑکوں کا حال دیکھیں تو اس سے بھی بتر ہے اسلامی شریعت نے لباس کا کوئی خاص موڈل نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے علاقے کے اعتبار سے آزادی دی ہے کہ آپ کے علاقے میں جس طرح کا لباس پہنا جاتا ہو آپ پہنے کوئی حرج نہیں لیکن اس کے لئے کچھ حدود اور قیود مقرور کیے کچھ ذابطیں بتایا ہیں مثال کے طور پر مردوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ خالی سریشم کا لباس پہنے مردوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹخنے سے نیچے لباس پہنے پھرتا ہو تہبند ہو پائجاما ہو پینٹ ہو جو بھی آپ نے پہنا ہے مردوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ ٹخنے سے نیچے جائے لیکن آج آپ دیکھیں کہ مردوں کے ٹخنے ڈھک رہے ہیں اور عورتوں کے ٹخنے کھل رہے ہیں عورت کے لئے حکم ہے کہ وہ ٹخنے ڈھک کر رکھے اپنے قدموں کو بھی ڈھک کر رکھے اور مردوں کے لئے حکم ہے کہ وہ ٹخنے کھول کر رکھے ہمارے ہاں اس مسئلے پر عمل صرف نماز کی حد تک ہو رہا کہ جب آدمی نماز کے لئے مسجد میں آتا ہے تو وہ اپنے پائجامےوں کو اوپر کر لیتا ہے یا پینٹ ہے تو اس کو نیچے سے مول لیتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز سے فائرہ ہوا تو اس نے پھر اس کو نیچے کر لیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف نماز سے متعلق ہے نہیں میرے بھائیوں ایسا نہیں اس مسئلے کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا تعلق لباس سے ہے اور یہ مستقل ہر وقت ایک مسلمان مرد کو اپنے لباس میں ٹخنے کھول کر رکھنا اس کے لئے جائد ہی نہیں ہے کہ وہ ٹخنے ڈھکے آج آپ دیکھیں کچھ بیدین قسم کے لوگ مسلمان نمہ لوگ اس عمل کا مذاق بھی اڑاتے ہیں ہفتی کستے ہیں کہ میاں چھوٹے بھائی کا پجامہ پہل لیا ہے یہ آپ نے یہ جملہ ٹی وی پر بھی سنا ہوگا بعض مباحثوں میں اور نام نہاد مسلمانوں سے سن کر غیر مسلم بھی بولنے لگے ایک مسلمان کی تصویر جب وہ بیان کرتے ہیں اس کا حلیہ اور خاص طور پر دیندار مسلمان کا اس کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب چھوٹے بھائی کا پجامہ اور بڑے بھائی کا کرتہ پہن رکھا یعنی اگر کرتہ ڈھیلا ڈھالا ہے اور درہا ساتر ہے نیچا ہے تو اسے کہہ دیا یہ بڑے بھائی کا کرتہ ہے اور پجامہ ٹکنوں سے اوپر ہے تو اسے کہا یہ چھوٹے بھائی کا پجامہ اس طرح سے تانو تشنی مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دیندار ہیں دین پسند ہیں لیکن اگر کسی مسلمان کے دل میں ایمان ہے اور وہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے یا چکھنا چاہتا ہے ایمان کی رمک ہے تو وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرے گا اس طرح سے دین کے ایک مسئلے کا مذاق نہیں اڑائے گا میرے بھائیو یہ مسئلہ جیسا کہ میں نے عرص کیا نماز سے متعلق نہیں ہے ایک مسلمان مرد کو ہر وقت اپنے ٹکنے کھول کر رکھنا ہے چہہے وہ پینٹ پہنے اب دیکھئے آج کے دور میں جینس ایک پینٹ ہے ایک پتلون ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ پہنتے ہیں اب اس میں کسی ایکٹر نے ٹکنے کھولی جینس پینٹ پہن لی تو اب اس کی اتباہ میں نوجوان ٹکنے سے اوپر جینس رکھتا ہے اسے اپنے نبی اور نبی کی طریقے سے تعلق نہیں ہے وہ کسی ایکٹر کی پیروی کر رہا ہے جب کوئی ایکٹر اس فیشن کو بدل دے گا تو پھر وہ بھی بدل دے گا تو آج ہمارے سامنے آئیڈیل یہ ایکٹر لوگ ہیں فلمی ایکٹر اور ہم نے اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو ترقی آفتہ سمجھ لیا ہے کہ صاحب ہم بہت ترقی آفتہ ہم نئی سوچ کے لوگ ہیں یہ مولوی مولا جو ٹکھنے سے اوپر پاجامہ رکھنے کی بات کرتے ہیں یہ پرانے لوگ ہیں بہت پرانی سوچ کے لوگ بیک بیک لوگ ہیں لیکن میرے بھائیو ہماری کامیابی ہماری فلاح ہماری کامرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور اطاعت میں آپ نے جس بات کا جس انداز سے حکم دیا ہے اس کو اسی طرح اختیار کرنے میں کامیابی پرانی مجید میں بے شمار آیات یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ٹوپی اور پگڑی کا بھی نہیں ہے اجکل لوگ ٹوپی پر بحث کرتے ہیں پگڑی پر بحث کرتے ہیں اور پگڑیاں بھی مسلمانوں میں الگ الگ فرقوں کی الگ الگ رنگوں کے اعتبار سے ہو گئی ہیں کوئی ہری پگڑی باندھ رہا ہے تو کوئی سنہری پگڑی باندھ رہا ہے کوئی صاحب کتھے رنگ کی پگڑی باندھ رہا ہے تو پگڑیوں کو اور ان رنگوں کو اپنی علامت بنا لیا ہے پہچان ہو جاتی کہ اس رنگ کی پگڑی ہے تو یہ فلاں فرق ایک آدمی ایسی ٹوپی ہے تو فلاں فرق ایک آدمی ہے ٹوپیاں لوگوں نے تقسیم کر لی ہے اور ٹوپیوں پر جھگڑا ہوتا ہے ٹوپی پہنو ٹوپی پہنو ٹکھنے کھولو یا ڈھکو اس پر بحث نہیں ہوتی ٹکھنے نہ کھولنا کتنا بڑا جرم ہے اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے کتنا بڑا گناہ ہے اس پر گفتگو نہیں ہوتی اور یہ بات میں علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ٹوپی نہیں لگاتا تو وہ گناہگار نہیں ہے کوئی آدمی پگڑی نہیں بانتا تو وہ گناہگار نہیں ہے لیکن کوئی آدمی ٹکھنے ڈھکتا ہے تو وہ گناہگار ہے کوئی شخص ٹکھنے ڈھکتا ہے تو وہ گناہگار ہے اگر کوئی شخص ٹوپی نہ پہنے تو گناہگار نہیں ہے پگڑی نہ باندھے تو گناہگار نہیں ہے پائجامہ نہ پہن کر پینٹ پہن رہا ہے تو گناہگار نہیں ہے تہبر باندھ رہا ہے تو گناہگار نہیں ہے کرتہ پہنتا ہے یا شر پہنتا ہے تو گناہگار نہیں ہے لیکن ٹکھنے ڈھکتا ہے تو گناہگار ہے یہ مردوں کے لئے حکم ہے خواتین کے لئے ٹکھنے ڈھکنا لازم اور ضروری ہے اگر وہ ٹکھنے کھولتی ہیں تو گناہگار ہے اب اس سلسلے میں دو تین حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سن لی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے اور کسی کو توفیق ہو جائے اس پر عمل کرنے کی صحیح مسلم میں دو سو تیران میں نمبر پر حدیث ہے عن نبی ذرن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثت ولا یکلمهم اللہ ولا ینظروا علیہم یوم القیامت ولا یذکیہم ولہم عذاب علیم قال فقرآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات قال ابو ذرن خابوا وخسروا منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسبل ازارہو والمنانو والمنفق سلعتہو بالحلف الكاذب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے بارے میں فرمایا اور تین مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں اور ان کا تذکیہ نہیں کرے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں خابوا وخسروا منہم یا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول کو شخص تو برباد ہو گیا نقصان میں چلا گیا کون ہے وہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کون ہیں وہ دین قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبلو ازارہو ٹکھنے ڈھکنے والا مرد جو اپنے ٹکھنے ڈھک کر رکھتا ہے پہلا وَلْمَنَّان احسان کر کے جتلانے والا شخص کسی غریب کی مدد کر دی تو اب بار بار اس کو دہرا رہا ہے دس آدھیوں میں ذکر کر رہا ہے اس آدمی کو دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے جتلا رہا ہے لوگوں کو تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جن کا تذکیہ اللہ نہیں کرے گا جن کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا جن کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جن سے کلام نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لئے سخترین عذاب ہیں اور تیسرا وہ شخص ہے وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْقَاذِبِ ایسا تاجر جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیشتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کے دام بہاتا ہے گاہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر میرا تو اتنے کا لیا ہوا میرا تو اتنے کا آیا ہوا اور اتنے تو لگ بھی گئے ہیں اور اتنے تو فلا دے رہا تھا میں نے دیا نہیں ہے قسمیں کھا کھا کر آدمی بیاد کر کے دام بہواتا ہے تو ایسے تین شخصوں پر بارے میں فرمایا ہے اس حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا ان سے کلام نہیں کرے گا ان کا تذکیہ نہیں فرمائے گا اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان لوگوں کے لئے سخترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں صحیح بخاری میں پانچ ہزار سات سو ستاسی نمبر پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا تہبند یا پائجامع یا پتلون یہ سب ازار کی تعریف میں آتے ہیں ٹکنوں سے نیچے ہوگا فَفِنَّا وہ جہنم میں ہے ٹکنے سے نیچے جو حصہ ہے وہ جہنم میں ہے اب کپڑا ہوگا یا قدم ہوں گے اب یہ سوال ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت مروی ہے ان کے شاگرد ہیں حضرت نافر رحمہ اللہ ان سے پوچھا گیا کیا مراد ہے وہ کپڑا جو ٹکنے سے نیچے جائے گا وہ مراد ہے یا قدم مراد ہے وہ فرماتے ہیں کہ کپڑے سے کیا فائدہ وہ قدم آگ میں جائیں گے جو کپڑے سے ڈھکے ہوئے کتنی سخت وعید ہے یہ کتنی سخت وعید ہے کہ ٹکنے سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ آگ میں ہوگا اور وہ قدم بھی آگ میں ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث بخاری و مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری میں پانچ ہزار سات سو اٹھاسی اور مسلم میں پانچ ہزار چار سو تریسٹھ نمبر تر اَنَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَنظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اِلَا مَنْ جَرَّ اِذَا رَهُ وَتَرَا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے تکبر کے ساتھ کپڑے کو لٹکا کر چلتا ہے گھسیٹ کر چلتا ہے زمین پر لگ رہا ہے کپڑا اور اپنے آپ کو بہت بڑا عطیخہ سمجھ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے گا یہ تین حدیثیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں حالانکہ اس تعلق سے اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک حدیث بھی عمل کرنے کے لئے کافی ہے اب اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیے آج کل بعد علماء یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ پتلون جو آدمی مور لیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے اور نماز صحیح نہیں ہوگی یہ مسئلہ لوگ صحیح طور پر بیان نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے پہلے پتلون اپنی مورتا ہے تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جس حدیث میں کپڑا سمیٹنے کی ممانیت آئی ہے نماز کی حالت میں وہ نماز کی حالت میں ہے کہ حالت نماز میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سمیٹنے کو منع کیا لیکن وہ شخص جو اپنی پتلون مور رہا ہے وہ نماز سے پہلے ہی عمل کر رہا اور نیچے سے موریوں کا مور لینا یہ کپڑے کو سمیٹنے کی تعریف میں نہیں آتا تو اس لئے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جس حال میں ہو وہ ٹخنے ڈھکے ہو نماز پڑھ لوں تو ایک مسلمان کو ہر حالت میں ٹخنے کھول کر رکھنے ہے ایک مسلمان مرد تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات جن میں اطاعت رسول کا ذکر ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس بات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا کسی مومن مرد کے لئے اور کسی مومن عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو پیٹھ پیچھے ڈال دے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ ایک مسلمان مرد کو اور مسلمان عورت کو اپنے اوپر اختیار ہی نہیں ہے اختیار اللہ تعالی کا ہے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمیں اپنے اوپر اپنی جانب سے اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے کرتے رہے تو کیا فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَاً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی فَقَدْ ضَلَّ وَلَالَمْ مُبِينَاً وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہدایت کے راستے پر نہیں ہے واضح اور کھلی ہوئی گمراہی پر ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ